بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یوں لگتا ہے جیسے ابھی جنگ ہونے والی ہے اپنے غاصب اقدامات گھٹیا آزائم اور میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے امریکہ اور نیٹوں نے خطے میں بد امنی پھیلائی ہوئی ہے ایک حشر اٹھا رکھا ہے ان کے لیے عوام کی خوشحالی یا زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کو بس اپنے ذاتی مفادات نے اندھا کیا ہوا ہے حالانکہ روس کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہماری بات سنی جائے ہم سے بات کی جائے اور ہمارے جائز مطاربات کو تسلیم کیا جائے یوکرین بھی متعدد بار یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے روس نے اپنی سرحد پر آج کی تھوڑی یہ بہت پہلے سے فوج تینات کی ہوئی ہے اور ہمیں آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا جنگ کا شور حقیقت میں امریکہ نے مچایا ہوا ہے اور اب تازہ ترین نتلات مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے مشرقی یورپ میں اضافی افواج کی تیناتی کی منظوری دے دی ہے اس منصوبے کی تحت امریکہ ہوا ینا طور پر تقریباً دوہزار امریکی فوجی پولینڈ اور جرمنی بھیجے گا جبکہ ایک ہزار فوجی جرمنی سے رومانیا منتقل کیے جائیں گے یہ اعلان اس موقع پر آیا ہے جب روس اور یوکرین دونوں مذاکرات کے لیے تیار ہیں دونوں ممالک امن چاہتے ہیں اور صرف یہی نہیں واشنگٹن موسکو کے ساتھ فوجیوں اور میزائلوں میں کمی پر باتچیت کے لیے تیار ہے یورپ میں امریکی فوجیوں کی مزید تیناتی کا یہ اعلان افشاہ ہونے والی ان دستاویزات کے بعد سامنے آیا ہے جس میں امریکہ نے روس کو بتایا کہ وہ میزائلوں کی تیناتی کے معاہدے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے اس زمن میں ہسپانوی روزنامہ ایلپس نے نیٹو اور امریکہ سے منصوب وہ دو دستاویزات شائع کی ہیں جو یورپ میں روسی سیکیورٹی کے مطالبات کے جواب میں پیش کی گئی تھی اس میں لکھا گیا ہے کہ امریکہ شرائط پر مبنی باہمی شفافیت کے اقدامات کے تحت زمین سے مار کرنے والے میزائل سسٹمز اور یوکرائن کی سرزمین میں جنگی مشن کے ساتھ مستقل افواج کی تیناتی سے باز رہنے کے لیے باہمی وعدوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ نے کہا کہ وہ رومانیا اور پولینڈ میں ایجز اشور کی مقامات پر ٹو مہاک روز میزائلوں کی عدم موجودگی تصدیق کے لیے بھی شفافیت کے طریقہ کار پر بات کرنے کے لیے تیار ہے ایجز اشور پر امریکی سسٹم مختصر یا درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سے دفاع کے لیے ہیں اور روس کا دعویٰ ہے کہ یہ سسٹم ٹو مہاک درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے لیس ہو سکتے ہیں اور روس پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں دستاویزات میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس مسئلے پر بھی باتچیت کے لیے نیٹو کے اتحادیوں بالخصوص رومانیا اور پولینڈ کے ساتھ قریبی مشاورت کرنا ہوگی دستاویزات میں یوکران کی نیٹو میں شمولیت کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے حالانکہ یہی سب سے اہم مسئلہ جس نے موسکو کو پریشان کر رکھا ہے نیٹو کی دستاویز میں تیس اتحادیوں نے کہا کہ وہ نیٹو کی اپن ڈور پولیسی کے لیے اپنے عظم کا یادہ کرتے ہیں حیرانی ہے یہ کیسی بات چیت ہے کہ ایک طرف فوجیں بھیجی جا رہی ہیں اور دوسری طرف مذاکرات کے لیے دعوت دی جا رہی ہے یہ تو وہی بات ہو گئی کہ مذاکرات کی میز پر بندوق رکھ کر کہا جائے کہ ہم تو مذاکرات کرنے آئے ہیں پینٹاگون نے بتایا کہ جرمنی میں مقیم تقریباً ایک ہزار امریکی فوجیوں پر مشتمل سٹرائکر سکارڈرن کو رومانیاں بھیجا جائے گا تقریباً سترہ سو فوجی خاص طور پر بیاسیویں ائر بارڈ وین سے امریکہ سے پولینڈ میں تینات کیے جائیں گے اور دیگر تین سو فوجی جرمنی پہنچیں گے پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ فوجی اوکرائن میں لڑنے کے لیے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مستقل طور کی نکلو حرکت نہیں ہے یہ بس موجودہ حالات کے پیش نظر ایک جوابی اقدام ہے یعنی صاف الفاظ میں یوں سمجھا جائے کہ روس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے روس کو ڈرائے جا رہا ہے کہ کسی طرح اپنے ہتھیار ڈال دے پولینڈ کے وزیر دفاع ماریوز بلاسکاس نے ٹویٹر پر اپنی ایک پوسٹ میں فوجیوں کی تیناتی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پولینڈ میں امریکی سترہ سو فوجیوں کی موجودگی اور مزید فوجیوں سے مضبوط کرنا یوکرائن کے خلاف ممکنہ روسی جاہیت کے جواب میں ایک جہدی کا ایک مضبوط اشارہ ہے نیٹو کے سیکریٹر جنرل جین سٹولٹن برگ نے بھی فوج کے اس تیناتی کا خیر مقدم کیا ہے یعنی ہمارا دعویٰ جو پچھلے پروگرامز میں بھی ہم کرتے آئے ہیں صد ثابت ہوا کہ امریکہ اتنی آسانی سے جنگ کے لیے کی گئی یوکرین پر اپنی انویسٹمنٹ زائر نہیں کرے گا اور نہ ہی نیٹو دنیا میں اپنا مزاک اڑائے گا یہ لوگ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں نہ امریکہ اور نیٹو پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں اور نہ ہی روس میدان سے واپس جانے پر رضا مند ہے امریکی اعلان کے فوری بات کرملن نے اس تیناتی کو ایک تباہ کن اقدام قرار دیا ہے روسی نائے وزیر خارجہ ایلیکزینڈر گرشکو نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کسی کی طرف سے کچھ بھی ثابت نہیں کیا گیا تباہ کن اقدامات فوجی کشیدگی میں اضافہ کرتے ہیں اور سیاسی فیصلوں کی گنجائش کو کم کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب جرمن چانسلر اولاب شولس نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی موسکو میں پیوٹن سے ملاقات کے لیے روس کا دورہ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جلد ہی موسکو میں پیوٹن سے ان موضوعات کے بارے میں بات کروں گا جو بہت ضروری ہیں یورپی یونین اور نیٹو کے درمیان مربوط سیاست کی ضرورت ہے جرمن چانسلر نے مزید بتایا کہ وہ یوکرائن کے وہران پر بات چیت کے لیے سات فروری کو وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات کرنے والے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو بزدل ہیں یورپ میں یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ روسی صدر ولادی میرپیوٹن جوکرین پر جاریت کے لیے تلے ہوئے ہیں مشرقی یورپ میں واقعی نیٹو کے ارکان کو خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت ان کی بھی باری آ سکتی ہے پینٹاگون نے تقریباً آٹھ ہزار پانچ سو امریکی فوجیوں کو چکننا کر دیا ہے جنہیں ممکنہ طور پر یورپ میں تینات کیا جا سکتا ہے اور اہلکاروں نے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ مزید فوجی دستوں کو ہائے الیٹ پر رکھا گیا ہے پہلے ہی یورپ میں امریکہ کے پچھتر ہزار سے اسی ہزار فوجی مستقل طور پر تینات ہیں پورس جانسن نے کہا ہے کہ روس سرد کے قریب ایک لاکھ سے زیاد فوجی تینات کر چکا ہے جو بقول ان کے یوکرین کے معاملے پر روسی مخاسمت کا اب تک کا سب سے بڑا اقدام ہے ان کے جواب میں روس نے دو ٹوک کہا ہے کہ وہ تنازے کے آغاز کا ارادہ نہیں رکھتا اور صفارتی کوششیں جاری رکھنے پر تیار ہے لیکن پھر بھی یہ ممالک خوف میں مبتلا ہیں امریکہ اور نیٹو ایسے لگ رہا ہے جیسے اس خطے میں جنگ ہی چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مطمئے نظر نہیں ہے یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد آپ کو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین جس ملک کو امریکہ اپنے گھٹی آزام کے تکمیل کے لیے بنجر کر گیا جس زمین میں معصوم بچوں ماں و بہنوں کا بے دردی سے قتل کیا گیا ان معصوم شہریوں کا کیا گناہ تھا ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کیوں مارے جا رہے ہیں لیکن امریکہ اپنی دیشتگردانہ پالیسیز منافقت اور صفاقیت میں اندھا ہو کر قتلیام کیا جا رہا تھا امریکہ نے افغانستان میں سب کچھ تباہ کر دیا گھر کے گھر لٹ گئے شارہوں میں خون کی ندیاں بہائی گئیں بازار ہوں یا ادارے سب کچھ تباہ کر دیا گیا یوں کہہ لیں کہ افغانستان بنجر کر دیا گیا لیکن آخر جیت تو حق کی ہوتی ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو موں کی کھانا پڑی اور جس طرح یہ لوگ دم دبا کر افغانستان سے بھاگے پوری دنیا نے دیکھا لیکن بنجر ہوا افغانستان یہ سوال کرتا رہا کہ آخر اس کی کیا غلطی ہے کیوں بیرانیوں اور تباہیوں کی جانب دھکی لگیا کیوں اس کے سینے میں بمباری کی جا رہی ہے کیوں اس کی آباد زمین کو بنجر کیا جا رہا ہے خیر امریکہ چلا گیا بھارت بھی افغانستان سے سر پر جوتیاں رکھ کر بھاگا یوں کہہ لیں کہ یہ دہشتگرد اور صفاق درندے افغانستان سے بھاگ گئے اور طالبان نے اپنے وطن کا کنٹرول سنبھال لیا جب سے طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے ان کو بڑے سخت چنجز درپیش ہیں عالمی طاقتوں نے امداد روک دی ہے اور ان کی حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے لیکن پاکستان نے اپنے برادر ملک افغانستان کا ہر لحاظ سے خیال رکھا ہے جتنی توفیق تھی امداد کی ہر فورم پر افغانستان کی حق میں صدا بلند کی عالمی اجلاس بلائے اور اس میں مطالبہ کیا کہ افغانستان کی مرد کی جائے آخر پاکستان کی اپنے برادر کے لیے کوششیں رنگ لائیں اور عالمی طاقتیں طالبان حکومت سے مذاکرات کے لیے ایک میز پر بیٹ گئیں جس میں ان کی امداد کی بحالی کے بھی دعوے کیے گئے اور بہتر مستقبل کی یقین دہانی کرائے گئے طالبان اب بنجر افغانستان کو آباد کرنے کے لیے سرگرم ہیں ان کا پہلا اور بڑا اقدام یہ ہے کہ انہوں نے یونیورسٹیاں کھول دی ہیں پاکست کھل گئے ہیں زندگی معمول پر آ گئی ہے یوں کہہ لیں کہ افغانستان کا امن بحال ہو گیا ہے افغانستان میں تعلیمی دارے جو کہ افغانستان تفریقی صورتحال میں ہیں طالبان کی جانب سے بند کیے گئے تھے وہ اب دوبارہ کھول دیے گئے ہیں طالبان حکومت نے لغمان کندھار نمروز فراہ اور ہلمن کی یونیورسٹیوں کے بازار تک کھولے جانے کی تصدیق کی ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رمامہ کے دوران کچھ اور شہروں کی جامعات کو بھی کھول دیا جائے گا حکام کے مطابق فروری کے اختتام پر تمام یونیورسٹیز کو مکمل طور پر فعال کر دیا جائے گا طالبان حکومت کی جانب سے ملکی یونیورسٹیز کو کھولنے کا فیصلہ انتہائی اہم قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ ایسے اقدامات سے ہی ان کی حکومت کو بن لقوامی طور پر تسلیم کرنے کی راہ ہموار ہوگی طالبان یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں طالبات کے تعلیم حاصل کرنے پر کوئی اتراز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کمروں میں الہدہ بیٹھیں گی اور نصاب بھی اسلامی قوانین کے تحت ہونا ضروری ہے افغانستان میں طلبہ اور طالبات نے یونیورسٹیز کھولنے کو ایک پر مسررت موقع قرار دیا ہے رجوان طلبہ بسوں اور ٹیکسیوں پر سوار ہو کر جامعات پہنچے اور ان کے چہروں پر خوشی آیاں تھی جبکہ دوسری جانب افغانستان میں پاکس اور میلوں کو بھی بحال کر دیا گیا ہے پاکوں اور میلوں میں شہریوں کا رش لگا ہوا ہے اور ہر طرف خوشی کا سما ہے طالبان کے ترجمہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ طالبان جنگجو تفریقاؤں میں اسلحہ لے کر نہیں جا سکیں گے طالبان کے ترجمہ زلی اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اسلامی اماراک کے مجاہدین کو تفریحی مقامات پر اسلحہ لے جانے کی ممانعت کر دی گئی ہے ان پر لازم ہے کہ وہ تفریحی پاکس کے تمام ذابطوں کی پوری طرح پابندی کریں ایک بار سے یہ نیا حکم دنیا کے سامنے افغانستان کی متدل تصویر پیش کرنے کی ایک اور کوشش قرار دی جا سکتی ہے افغانستان کم بحال ہو گیا ہے اور خوشحال افغانستان کی جانب طالبان کے اقدامات قابل تعریف ہیں حالانکہ ابھی تک طالبان کی حکومت کو عالمی طاقتوں نے تسلیم نہیں کیا لیکن ان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ان مصبت اقدامات کے تناظر میں کیے جانے کا اظہار سامنے آ چکا ہے دوسری جانب طالبان اس مرتبہ حکومتی عمل میں لچکدار رویہ اپنانے کی عظم کا بھی اظہار کر چکے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ طالبان افغانستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کی کوششیں کریں گے اور اس زمن میں انہیں جو کچھ بھی کرنا پڑا اس کے لیے وہ تیار ہیں اپنے مزبان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد